السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بڑے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی بڑے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی ملیر ایکسپریس وے قیوم آباد سے شاہ فیصل تک لوگوں نے بولا تھا لیکن میں قیوم آباد سے قرنگی قازوے تک جوئے نہ جامگا پھر اس کو ایک دو دن کے بعد پھر قرنگی قازوے سے شاہ فیصل تک جاؤں گا پھر شاہ فیصل سے یعنی کہ پھر قرنگی قازوے سے جب میں شروع ہوں گا تو ہو سکتا ہے کافی دور تک جاؤں گا یعنی کہ سمموں گوٹ تک جاؤں جمعہ گوٹ سمموں گوٹ یعنی کہ شاہ فیصل کو کراس کر کے تو ابھی میں جو ہے نا فیلحال قیوم آباد سے سٹارٹ ہو رہا ہوں اور قیوم آباد سے سٹارٹ ہو کے قرنگی قازوے تک جوہ نا سفر کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا صورتحال ہے کیونکہ کافی دن پہلے ہم نے بنائی تھی ویڈیو تو لوگ کافی جوہ نا بول رہے تھے کہ یہ ملیر ایکسپریس وے کی بناو ملیر ایکسپریس وے کی بناو ٹھیک ہے بنا رہا ہوں لیکن روڈ ابھی میرے خیال سے بنا ہے یا نئی بنا یا بن رہا ہے کوئی پتہ نہیں جا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہاں پہ کوئی سگھل وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہے جو ٹرافک آ رہی ہے جا رہی ہے جس کا دل کر رہا ہے وہ نکل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ قیومباد کی چورنگی ہے راؤنڈ آباؤٹ ہے قیومباد کا تو یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے کیا نامے ملیر ایکسپریس وے فیز ون پہ جو ایکسپریس وے کام ہوا ہے اور کتنا کام رہ گیا ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں یہ یہاں سے ہم لوگ تو جائیں گے لیکن میرے خیال سے سٹارٹ کافی آگے سے ہوا ہے وہ بریج کے نیچے سے بھی جاتا ہے تو کیونکہ وہ سارا ڈیفینس کی طرف جا رہا ہے وہاں سے نکلتا ہے لیکن ہم یہاں سے یہاں سے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں قیومباد کی طرف سے نکلنا پڑتا ہے یہ کچھے والے رستے سے نکلنا پڑتا ہے جو پڑتا ہے mute تو ابھی سامنے مجھے نظر تو آ رہا کہ گریڈر جو نا وہ گریڈر لگا ہوا ہے اور یہ کچھ مشینے لگی ہوئی ہیں یہ بڑی بڑی کرینے نا یہ لگی ہوئی ہیں اب یہ کیا کام کر رہی ہیں یہ چیک کرتے ہیں جا کے جانا میں نے اس طرف ہے مٹی مٹی ہو جاتا ہے نا یہ نیکے مٹی اتنی ہے کہ یہ والی موٹسک جو نا چلتی نہیں ہے یہ والی جو سیونٹی ہے یہ دیکھیں یہ والی جو نا یہ اتنی مٹی میں چلتی نہیں ہے وہ ایک جو میں ریڈی کروا رہا ہوں بس وہ کسی وجہ سے رکا ماؤں وہ تیار ہو جائے گی نا تو وہ ان کچھوں کچھے کے لیے جو نا وہ کچھے رستے کے لیے لیے وہ یعنی کہ یہ نیکے کارپیٹڈ روڈ کے اوپر بھی چلے گی اور آف روڈ بھی چلے گی یعنی کہ کچھے پہ بھی چلے گی پکے پہ بھی چلے گی تو وہ تیار کروا لوں ابھی اس میں کیا بولو اب میں خرچہ کافی ہے تو یہ کچھا کچھا یہاں پہ یہ کرینے لگی ہوئی ہیں ہم یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں یہ پیلر ہے وہاں سے رستہ نہیں ہے رستہ یہی سے ہے جو کہ ہم پہلے بھی یہاں سے گئے تھے اب یہ دیکھیں کتنا کچھا یہ ہے مرساگل کا ٹائر نا تھوڑا سا گھوم جاتا ہے یہ اس طرح کا پکا روڑ ہو نا تو پھر وہ ٹائر سے ہی چلتا ہے مٹی کے اندر ٹائر سے ہی نہیں چلتا اب یہ ایک گھار بنائی گئی ہے آگے سے نکلنے کے لیے پہلے تو رستہ تھا بھی میرے خاصے بند کیے کیا کیے چڑتے ہیں اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی تو اس کے اوپر مٹی بچھائی جا رہی ہے بھائی یعنی کہ کافی ہنچا کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے بھی گریڈر کے لیے مٹی کو لیول کر رہا ہے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں کام نہیں کھڑی میرے خاص سے کام ختم ہو چکا ہوگا کچھ کیا ہوگا انہوں نے کام یہ دیکھیں یہ بریج کے نیچے سے نکل رہا ہے یہ ہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں سے نیچے سے نکل رہا ہے آگے کس روڈ سے اٹیچ ہو رہا ہے لنک کر رہا ہے یہ نہیں پتا وہ کسی دن جائیں گے ادھر بھی کیونکہ اب ہمارے پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم یہاں بھی چلے جائیں جب وہاں جائیں گے تو پھر ہم آپ کو ساری تفصیل بتائیں گے یہ آگیا جام سادک بریج ہے یہ جام سادک بریج ہے یا وہ آگے والا جام سادک بریج ہے تو یہ صورت احال ہے دوستو یہ دیکھیں کتنا کچھا سارا ہے یہ سارا وہ سامنے سارا سفر کریں گے ہم آگے بتائیں گے سلام علیکم یہ جام سادک بریج سے ہم نکل رہے ہیں اور آگے کرنگی کازوے تک جائیں گے کرنگی کازوے کی صورت احال دیکھیں گے کیا صورت احال ہے کیونکہ گریڈر وغیرہ مٹی کو لیول کر رہے ہیں اور رولر وغیرہ بھی مٹی کو کلیئر کر رہے ہیں آگے تک جائیں گے کیونکہ وہ سامنے کرنگی کازوے آپ کو نظر آ رہا ہے روڈ کی کیا صورت احال ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ روڈ بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی اس کو اور اچھی طرح دبایا جا رہا ہے مٹی ڈال کے اور مضبوط کیا جا رہا ہے چلے آگے چلتے ہیں سوڑا بھی 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 کچھ سوڑا بھی رہا ہے شSee com کچھ جائیں گز اس کا د Hernکاز춘ہ پر میں بات اس لئے نہیں کر رہا کہ ذرا تھوڑا سا وہ اس پکے وقت پکے کچھے پہ آجام تھوڑا سا جو مضبوط منا ہوا ہے بھی مٹی مٹی پہ چل رہا ہوں اس لئے بات کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا یہ تھوڑا مٹی سے ہٹ کے تھوڑا اس لیول والی پہ آ جاؤں تاکہ بات بھی سکون سے ہو سکے یہاں پہ کھڑا ہے یہ آگیا میں اب اس لیول والے پہ جہاں پہ آسانی سے ہم اب ہم بول بھی سکتے ہیں چل بھی سکتے ہیں یعنی کہ اس لئے میں اس روڈ پہ آئے ہوں سکون سے اب بات کروں گا تاکہ جو ہے نا کیا نام اس کا اب پتہ چلے گا صحیح دیکھیں کافی یعنی کہ حد تک جانا اب لیولنگ آپ کو نظر آ رہی ہے لیول کیسا لیول ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو اچھا وہ مٹی بھی اڑ رہی ہے میرے خیال سے ٹرک آیا کوئی ڈمپر مٹی لے کے مٹی ڈال رہے ہیں لیول کر رہے ہیں اوپر کر رہے ہیں نیچے کر رہے ہیں لیول کر رہے ہیں ہوئی ہوئی لگی ہوئی ہے بس روڈ کارپیٹنگ کا عمل بس باقی ہے اس میں میرے خیال سے وہ بہت زیادہ مٹی بڑھ رہے ہیں شاید وہ ٹرک اتار رہا ہے مٹی جو دیکھیں لیول کر رہے ہیں پانی پانی کا چھڑکا ہو رہا ہے مٹی کا ایک سین لے لوں میں کیونکہ اچھا لگ رہا تھا مجھے مٹی و مٹی کا ہو آوائے نا مٹی کا ہڑ گئی پانی کیا کر رہا تھا یہ لوگ اچھا جی اچھا جی اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اس کی اوپر جو نا روڈ کارپیٹنگ کا عمل جو نا رے گیا ہے باقی کافی جہاں تک جو نا لیول کر لیا انہوں نے یہ دیکھیں یہ موڈ ساگل دیکھیں میری اس طرح چلا تھے یہ اچھا میں میرے خیال سے شاید کوئی پریکٹس کر رہا ہوگا نا پار چلانے کی یہ شاید اس وجہ سے آپ بھی بول رہے ہوں گے کن مستیوں میں لگیا ہوں لیکن جا تو میں سیدھا ہی رہا ہوں اچھا مٹی تو ہوا سے اڑ رہی تھی ابھی دیکھیں آپ مٹی اڑتو ہی نظر آ رہی ہے یہ یہاں سے ختم ہو گیا یہ سے مستی کی تھی میں نے تو یہ کیوں میں آنے والا ہے دوستو بریج جو بن رہا ہے اس پر چلیں گے آج آج اس پر چل کے دیکھتے ہیں بریج جو پر چلپ ترمی اور شکریت 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 موسیقی یہ تھوڑا سا کنارہ بھی تو دکھاؤں ہوں آپ کو کیونکہ کنارہ صرف سیدھا سیدھا دکھانے کا مطلب نہیں ہے یہ کنارہ بھی دکھانا ہے آپ کو یہ دیکھیں ان گھروں کی بہت ویلیو بڑھ جائے گی میرا گھر بھی یہاں کئی سے نظر آ رہا ہوگا بلکہ نہیں وہ پیچھے رہ گیا لیکن یہ کنارہ کنارہ کے گھر ہے میرا تو تھوڑا پیچھے آج بہت مٹی اڑ رہی ہے ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے اتنی شدید ہوا چل رہی ہے کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں مٹی بہت زیادہ اڑ رہی ہے پیچھے نا اب دیکھیں یہ یہاں تک آ گئے ہیں دیکھیں اب یہ فائر برگیڈ بھی یہاں پہ تو یہ صورت حال ہے دوستو فائر برگیڈ کا پانی یہاں سے سیڑھیاں لگا کے چل رہے ہیں چڑھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں سارے ڈمپر یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم بھی یہاں سے اتریں گے اور پھر سیدھا چلیں گے سیدھا جا کے دیکھیں گے کیا صورت حال ہے پھر ہم اپنی ویڈیو کا آخر اینڈ کریں گے یہ بھی میرے خیال سے اترنے کے لئے جگہ دی ہوئی ہے وہ بھی اترنے کے لئے جگہ دی ہوئی ہے یہ بھی اترنے کے لئے جگہ دی ہوئی ہے لیکن میں راؤنڈ گھوموں وہ زیادہ بہتر ہے نا وہ لیکن ٹرک آ رہا ہے ڈمپر جس کی وجہ سے مٹی بہت اوڑ رہی ہے ملے کے لئے سے ملے لیکن میرے سے ملے لگا جائے دیکھیں گے بڑا خوبصورت ہو جائے گا یہ یہاں پہ بچے بھی نہ آتے ہیں تھنڈے تھنڈے پانی میں اچھا گرمی کے اندر نا لوگوں کو پانی دیا جا رہا ہے میرے خیال سے نا لوگوں کے لیے پانی چھوڑا جا رہا ہے تاکہ یہ دیکھیں ایک منٹ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں مزہ آگیا یار گرمی اتنی شدید ہے کہ فائر برگیٹ کی گاڑی جو ہے نا پانی کا چھڑکاؤں کر رہی ہے موسیقی اچھا سلام علیکم سر نہیں نہیں میں یوٹیوبر ہوں لوگر ہوں تو یہ ملیر ایک سپریس میں کی منادھا سر بتائیں گے پانی چھڑکاؤں سے اس کا بات دے گیا کیا چیک 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 ہری ہے اچھا چیک ہوئی ہے میں سمجھا پتہ نہیں وہ جو گرمی کی وجہ سے چڑکاؤں کیا جا رہا ہے اچھا چیکنگ گرمی کیلئی ہے اچھا چھا چھا بس بس دلیفری ہوتا ہے اب یہ اس بریج کے اوپر اگر میں چڑھوں تو پہلے میں اس جگہ سے گھوم کے آتا ہوں کیونکہ پتہ نہیں اس کے اوپر میں چڑھ سکتا ہوں یا نہیں چڑھ سکتا کیونکہ نیچے سے رستہ بنایا ہوا ہے وہاں تک جانے کے لیے اوپر جانے کے لیے دیکھتے ہیں وہ دور سے جانا پڑے گا مجھے یہ دیکھیں کتنے خوبصورا سے نظاریں دکھا رہوں ہیں آپ کو یہاں پہ پینچر والا بھی کھول گیا بھائی یہاں پہ پینچر والے کو کس نے اجازت دے دی لیکن ہونا چاہیے پینچر والا بڑے لوگ مجبور ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بریج نکلے گا یہاں سے نیچے سے نکل رہے ہیں لوگ جا رہے دیکھیں بڑا مزیدار بن گیا یار اوپر چلتے ہیں اوپر یعنی کہ اس والے روڈ پہ ہے ہی偿 ہی موسیقی 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 گوگل میں دعوانے موسیقی ٹھیک ٹھیک ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اچھا میں انجوائے بھی کر رہا ہوں مجھے مزہ بھی آ رہا ہے ہماری اوپر تو نہیں چڑ سکتا میں اوپر تو مشکل ہے اوپر سارا وہ ہے تو بس دوستو یہی تک کہ اجازت لیتے ہیں ہم آپ سے ٹرک والے وہ وہاں سے جات ہو رہے ہیں ڈمپر والے وہ بہت آگے سے رستہ دیا ہوگا پھر کسی دن بنائیں گے یہی تک کے لیے اجازت امیر ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کمنٹس میں مجھے ذرا بتانا کہ اور کیا کیا آپ دیکھنا پسند کریں گے تو پھر میں وہاں جا کے بنا ہوں ویڈیو ابھی فیلحال لوگوں کی کافی ڈیمانڈ تھی ملیر ایکسپریس وے کی فیلحال قیوم آباد تک میں نے دکھایا ہے قیوم آباد سے آگے تک پھر دکھائیں گے کسی دن انشاءاللہ کافی ٹریفک آنا جانا شروع ہو گئی ہے یہاں سے آگے سے ٹرن لیتے ہیں ورنہ یہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے یہاں سے یوٹن لے لیں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے مٹی بہت رہی ہے دوستو تو بس دوستو یہاں سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ طرح موسیقی